موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی حاصل پور شہر میں مچھلی کے گوشت کی دکانیں سج گئیں شہریوں نے موسم کا مزہ لینے کے لیے مچھلی بازار کا رخ کر لیا مزید جانتے ہیں حاصل پور میں موجود اپنے نمائند افضال اور شر جڑ سے جو اس وقت شہریوں کے ساتھ مچھلی بازار میں موجود ہیں جے اگاہ کیجئے گا اج بلکل ایسی ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتی ہے شہریوں نے مچھلی کے ساتھ چکے ہیں شہری قصیر تداد میں مچھلی کے لیے آ چکے ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک دکاندار موجود ہے ایو سے جانتے ہیں ان کا سوالت سے کیا گیا بیجن بتائیے گا آپ کے پاس کس قسم کی مچھلی ہے ہارے پاس تقریبا ہر قسم کی مچھلی ہوتی ہے ڈم رہا ہوتا ہے رہو کالا رہو تھیلہ رہو سنگاری ملی چیڑا مچھلی بھی ہوتی ہے پہلے تو تھوڑا بہت کام تھا ابھی سردی ہونے کی وجہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا کام کافی چمک گیا ہے جیسے کہ ہم نے دکاندار سے جانا دکاندار کا کہنا ہے کہ سردی کی شدت میں مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ اس وقت ایک خریدار بھی موجود ہے آئیوں سے جانتے ہیں ان کا سوالے سے کیا گیا بابا جی مچھلی خریدنے کے لیے ہیں سردی بہت زیادہ کیا کہیں گے سوالے سے پاغدہ شکر ہے کہ ہر سال مچھی جیڑی ہے نا وہ کھا دی جان دی ہے اور اسی میں بڑے شگل نہ رکھانے ہیں میں یہ تھے اگے بھی لینے ہیں کہ آج بھی یہی بہترین مچھی لے کے جاوانگے انہوں تڑھانگے بھی وضع سالن بھی بناوانگے اور بچیاں سمیت خوش ہو کے کھاوانگے جیسے کہ ہم نے خریدار سے جانا تو اس کا یہی کہنا ہے کہ سردی بہت زیادہ